کوٹلی ازاد کشمیر سے خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کوٹلی کے مسائل منظر عام پر لانا ہسپتال کے عملے کو ناغوار گزرا ہسپتال کے مائر امراض دمہ ڈاکٹر فیصل نے 92 نیوز کے رپورٹر کو رپورٹنگ کرنے سے روک دیا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 92 نیوز چینل کے رپورٹر محمد افضل افضل بتائیے گا کیا واقعہ پیش آیا ہے کون سی ایسی چیزیں جب وہ منظر عام پر لا رہے تھے جو ڈاکٹرز کو ناغوار لگا جی بالکل آج انتہائی افضل سنا کے یہ واقعہ پیش آیا ہے ڈی ایچ کے او میں ہماری چینل کی طرف سے مجھے یہ جو انا بتایا گیا تھا انسٹرکشن سے کہ آپ اپنے ڈی ایچ کے او کوٹلی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ایک رپورٹ بنائیں تاکہ جو انا اس کے جو مسائل ہیں جو مریضوں کو وہاں پر جو مسائل ہیں پینے کا ساہ پانی وہاں پر مریضوں کے لیے ہے اوپی ڈی میں کیا پوزیشن ہے مریضوں کو جو دیویات مل رہی ہیں وہ آیا کہ ہسپٹل کے اندر سے مل رہی ہیں یا کہ ان کو باہر سے خریدنی پڑ رہی ہیں اور واش روم جو ہیں ان کی جو حالت ہے اس کے اوپر جو انا ایک رپورٹ تیار کریں تاکہ جو انا ہم اس مسائل کو ہائلائٹ کر سکیں اس حوالے سے جب میں رپورٹ بنانے گیا ڈی ایچ کے او میں ہم نے اوپی ڈی کو دیکھا تو اوپی ڈی میں ڈاکٹرز مجود ہی نہیں تھے اس کو تالے لگے ہوئے تھے کمرو کو ڈاکٹرز کے جو روم سے جہاں وہ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں وہاں تالے لگے ہوئے تھے بند تھے اور مریض جو تھے ان کو جو ادویات لکھ کے دی جا رہی تھی وہ میڈگر سٹور کے اوپر جو ہسپٹل کے اندر تھا وہاں پر مجود ہی نہیں تھی اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ باہر سے ٹیسٹ بھی کروا لیں اور ادویات بھی باہر سے خریدیں اسی حوالے سے جب ہم نے واشروم کا وزٹ کیا تو وہاں بھی انتہائی گندکی تھی دروازے ٹوٹے ہوئے تھے اور وارڈ کا جب ہم نے جو ہے وہ وزٹ کیا وارڈ کوئی ہم فوٹیج بنا رہا تھا میں اور اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کہ سردی کا موسم ہے اور ازاد کشمیر میں جو ہے سردییں شروع ہو چکی ہیں اور سخت تھنڈ ہے اور اس سے تھنڈی ہوایں اندر آ رہی تھی اور اس جو جو لباری ٹوٹی ہوئی تھی جو کھڑکی جو ٹوٹی ہوئی تھی اس شیشوں کی پہ فوٹیج بنا رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر سرجیکل وارڈ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میں سرجیکل وارڈ میں وجود تھا وہاں پہ ایک ڈاکٹر فیصل ہے وہ ماہر امراض دمہ اور سینہ ہے ڈاکٹر فیصل حمید نام ہے ان کا وہ آئے اور میں ان سے یہ امید نہیں کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ ایک پڑا لکھا انسان ہوگا لیکن وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے آتے ساتھ ہی میرے ساتھ بتمیزی شروع کر دیا گھلم گلوڈ شروع کر دیا دھکے دینا شروع کر دیئے اور کیمرہ آف کروایا اور اس کے بعد انہوں نے تین چار اور بندے بلا لیئے اور وارڈ کے اندر ہی جو ہے وہ میرے ساتھ دست گرباں ہوئے دھکے دیئے مجھے اور اپنی مادری زبان میں وہ مجھے گندی گندی گالییں دینے لگے اور کہا کہ یہ ہسپٹل میرا ہے آپ یہاں سے باہر نکلے میں نے کہا یہ ہسپٹل گورنمنٹ کا ہے اور آپ بھی گورنمنٹ کے ملازم ہیں میں بھی اکدارے کا ملازم ہوں میری نشاندی جو یہاں پہ جو سولیات نہیں ہیں ان چیزوں کی نشاندی کرنا میرا فرض ہے میں اپنے فرائز کی انجام دینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں ادائیکی کے لیے آیا ہوں آپ مجھے اپنا کام کرنے دیں میں آپ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں بڑا جو زلہ ہے عبادی کے لیاسے وہ کوٹلی ہے اور یہاں پہ صرف ایک ہی ہر سبتال ہے ڈی ایج کیو تو تاکہ یہاں پہ سولیات دی جائیں لیکن انہوں نے انتہائی بدتویزی سے وہاں پیش آئے وہاں پہ جو وارڈ کے اندر جو مریض تھے وہ چیز کے چشمدید گواہ ہیں انی شاہد ہیں کہ مجھے دھکے دے کے وہاں سے باہر نکال دیا گیا اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ایس بی کوٹلی اور جو ہے ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی ان کو دخواستیں دی ہیں اور اپنے چینل کو بھی میں نے بزاپتہ طور پر بتایا نائنٹی ٹو نیوز اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے مجھے ڈرائیا یا دمکایا نہیں جا سکتا میں آنے والے دنوں میں بھی کوٹلی کے لیے اچھے کام جو انا کرنا میری عادت ہے وہ میرے خون میں شامل ہے میں کوٹلی کے پازیٹیو چیزوں کو ہمیشہ ہیڈلائٹ کرتے ہوا آیا ہوں اور اس اس اوچھے جو ہتھکنڈے ہیں ان سے میں گبرانے والا نہیں میں مزید بھی نائنٹی ٹو نیوز کے پلیٹ فارم سے کوٹلی کے مصبت چہروں کو سامنے لاتا رہوں گا چاہے وہ ٹائلنٹ کی صورت میں ہوں جگہ کی صورت میں ہوں اور جو مسائل ہیں وہ کسی بھی جگہ کے ہوں میں اس مافیہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں اور ان کے خلاف جو ہے میں کھڑا رہوں گا انشاءاللہ بہت شکریہ افضل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے